ایک سو پچاسی نغموں کے لئے اپنی آواز دی اور چھکتیس فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے سہگل کا پورا نام کندن لال سہگل تھا فلم دیو داس میں کی ایل سہگل کی اداکاری کو بھی کافی پسند کیا گیا تھا انہوں نے کسی استاد سے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور نہ موسیقی کے کسی معروف کھرانے سے وابستہ تھے لیکن جب جمعوں میں تھے تو والدہ کے ساتھ مذہبی تقاریب اور مندروں میں بھجن کی محفلوں میں شرکت کرتے اور والدہ کے ساتھ مل کر بھجن گایا کرتے تھے موسیقی کی رگ رگ میں رچی بسی ہوئی تھی جو ان کا ذریعہ معاش نہیں تھا نہ ہی انہوں نے اسے روزی کا ذریعہ بنانے کا کوئی منصوبہ بنایا تھا اور بنا بھی نہیں سکتے تھے اس لیے کہ اس زمانے میں موسیقی اور پہلوانی دونوں صرف جاگرداروں اور رجوروں کی سرپرستی میں فرو پاتی تھی چنانچہ سہگل کلکتہ چلے گئے اور وہاں انہیں ٹائپ رائٹر بنانے والی کمپنی میں اسی روپے ماہانہ کی سیلزمن کی نوکری مل گئی کلکتہ میں ہی ان کی ملاقات نیو ٹھیٹر کے بانی بی این سرکار سے ہو گئی سرکار کو سہگل کی آواز بہت پسند آئی اور انہوں نے نیو ٹھیٹر میں سہگل کو گلوکار کے طور پر دو سو روپے ماہانہ ملازمت پر رکھ لیا نیو ٹھیٹر میں اس زمانے میں رائے چند بورول تامیر برن کے سیدے پہالی سانیال اور پنکج مک جیسے موسیقار موجود تھے جن میں بورول سب سے سینئر تھے اور انہوں نے سہگل کے فن میں نکھار اور پختگی پیدا کرنے میں نمائی کردار ادا کیا نیو ٹھیٹر کی فلموں سے ہی سہگل کو ہندوستان میں شہرت حاصل ہوئی نیو ٹھیٹر کے موسیقاروں کی بنائی ہوئی دھونوں پر ہی انہوں نے وہ نغمے گائے جنہوں نے انہیں زندہ جاوید بنا دیا مثلاً دیو داس کا یہ نغمہ دکھ کے دن اب بیتے نہ ہین آہ بالم آن بسو میرے من میں وغیرہ وغیرہ نیو ٹھیٹر نے ابتدا میں سہگل کے ساتھ تین فلمیں بنائے جو مالی اعتبار سے ناکام رہے ان میں پہلی محبت کے آنسو زندہ لاش اور صبح کا تارہ شامل ہیں ایک ہزار نو سو تیٹر میں بھی نیو ٹھیٹر نے تین فلمیں ریلیز کی جن میں پوراً بھگت، راج رانی میراہو اور یہودی کی لڑکی تھی یہ فلمیں کامیاب رہیں جس سے سہگل کو شہرت ملی اور بحیثیت اداکار اور گلوکار وہ شناخت بنانے میں کامیاب رہے ایک ہزار نو سو چونٹیس میں نیو ٹھیٹر نے مزید تین فلمیں ریلیز کی جن میں چندی داس نے سہگل کو وہ مقام دیا جہاں سے انہوں نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا یہاں تک کے دوسرے سال یعنی ایک ہزار نو سو پیتیس میں دیو داس نے ان کو ایک کامیاب گلوکار کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب اداکار بھی بنا دیا دیو داس ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو ایک آلہ ذات کے بڑے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور ایک چھوٹی ذات کی لڑکی سے محبت کرنے لگتا ہے دیو داس پہلے بنگالی میں بنائی گئی تھی جس میں بروہ نے دیو داس کا کردار ادا کیا اس فلم کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اسے ہندی میں بھی بنانے کا فیصلہ کیا گیا جس میں سہگل نے دیو داس کا مرکزی کردار ادا کیا تھا سہگل یوت ہیٹر کی کئی کامیاب فلموں میں کام کرنے کے بعد دن میں کرور پتی، پجرون، دیدی، پریاسیڈنٹ، سٹریٹ سنگر، ساتھی دشمن اور کئی کامیاب بنگالی فلمیں شامل ہیں ممبئی کا رخ کیا اور رنجیت سٹیودیو سے وابستہ ہو گئے یہاں انہوں نے بھگت سورداس اور تانسین میں کام کیا جو ہر اعتبار سے کامیاب فلمیں تصور کی جاتی ہیں سہگل نے فلم تانسین کے بعد جو 1944 میں ریلیز ہوئی 1947 تک ان میں فلم شاہ جہاں کا نام قابل ذکر ہے شاہ جہاں اس اعتبار سے بھی قابل ذکر ہے کہ اس میں مجرو سلطان پوری نے پہلی مرتبہ کسی فلم کے لیے نغمے لکھے تھے سہگل کے انداز کو اتنا پسند کیا گیا کہ دوسرے گلوکار بھی انہی کی طرز پر گانی کی کوشش کرنے لگے گلوکار مکیش نے بھی اپنے ابتدائی دنوں میں سہگل سے متاثر ہے کر کئی نغمے گائے سہگل کے دیگر مشہور نغموں میں غم دیئے مستقل ایک بنلا بنے نیا رہے جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے میرے سپنوں کی رانی وغیرہ شامل ہیں سہگل نے فلمی نغموں کے علاوہ غزلے بھی گائیں اگرچہ انہوں نے بڑے شائروں کے کلام کو بھی گایا لیکن غالب سے انہیں جو والہانہ شغف تھا وہ اور کسی شائر سے نہیں تھا چنانچہ انہوں نے غالب کو کچھ اتنا ریچ کے گایا ہے کہ جیسے وہ غالب کا کلام محض گانے کے لیے نہیں بلکہ ہر خاص و عام کو سمجھانے کے لیے گا رہے ہو مشہور ہے کہ بیگم اختر بھی جو غزل کی گاکہ میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتی تھی سہگل کی بڑی مددہ تھی سہگل کی آخری فلم پروانہ تھی جو 1947 میں غالباً ان کے انتقال کے بعد ریلیز ہوئی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائیب کریں موسیقی